بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مہتم خواتین و حضرات آج ہمارے وظیفے کا موضوع بچوں کا پڑھائی میں دل لگانا، ذہن اور قوت حافظہ بہتر بنانا ہے مہتم خواتین و حضرات ہم اپنی ویڈیو کا بقائدہ آگا حدیث مبارکہ سے کریں گے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اِنَّمَ الْاَعْمَالُ بِالنِّيَّ بے شک امال کا دارمدار نیتوں پر ہے ایک جگہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر انسان کے پاس ایک سونے کی وادی ہو تو وہ خواہش کرے گا کہ کاش میرے پاس دو وادیاں ہو علج کو کوئی چیز ختم نہیں کر سکتی سوائے قبر کی مٹی ہے ائیے محترم ناظرین اپنے وظیفے کی جانب بڑھتے ہیں اللہ تعالی ہر چیز کو جاننے والا ہے ازل سے لے کر ابتک ہر چیز کا اس کو علم ہے کوئی بھی چیز اس کے علم کے دائرے سے باہر نہیں ہے اللہ تعالی کائنات کے ہر ضررے ضررے کا عالم ہے اور کائنات کی ہر چھوٹی بڑی چیز کی ابتداء بھی وہ جانتا ہے اور اس کی انتہابی علیم ہونا میرے مالک و آقا کی ذاتی صفت ہے اور وہ اپنے بندوں میں سے جیسے جتنا چاہتا ہے اسے اتنا علم اطا فرماتا ہے آج کل میڈیا کا دور ہے بچوں کا پڑھائی سے دھیان ہٹانے کے لیے اب سو طرح کا سمان میسر ہے موبائل ویڈیو گیمز وغیرہ نے بچوں کا دھیان پڑھائی کی طرف سے ہٹا کر اپنی طرف کھینچ لیا ہے رہی صحیح قصر کرونا نے پوری کر دی اب حال یہ ہے کہ بچوں کا پڑھائی کی طرف سے دھیان بلکل ہی ختم ہوتا چلا جا رہا ہے پڑھنا اب انہیں ایک مسئیبت نظر آتا ہے اس صورتحال میں ماں کو بہت پریشان کر دیا ہے کہ بچوں کو کس طرح سے پڑھائی کی طرف دوبارہ راغی کریں اور ان کا ذہن دوبارہ پڑھنے کی طرف لائیں کالدین کی اکثر شکایت ہوتی ہے کہ ان کی اولاد پڑھتی نہیں ہے اور نہ ہی پڑھنے میں کوئی تلچسپی لیتی ہے ویسے حالات میں بچوں کا دل و دماغ پڑھائی میں لگانے کیلئے اللہ پاک کا یہ اسم یا علیم کو روزانہ گیارہ سو مرتبہ اول و آخر کوئی سا بھی دروشی گیارہ گیارہ دفعہ پڑھ کر پانی پر دم کریں اور وہ پانی بچوں کو پلائیں محتم ناظرین اور چالیس دن تک یہ عمل آپ نے لازمی کرنا ہے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے نام کی برکت سے بچوں کا دل پڑھنے کی طرف مائل ہو جائے گا اور ان کا ذہن دنبادی تیز ہوگا اور قوت حافظہ بہتر ہوگی اور سوچنے سمجھنے کی صلاحیت بھی بڑھ جائے گی مشکل مزامین بھی سمجھنے یاد کرنے ہی آسان ہو جائیں گے محتم خواتینوں حضرات طالب علموں کے لیے یہ بہتری توفہ ہے محتم خواتینوں حضرات مجھے امید ہے کہ آپ کو آج کی بھی ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک بھی کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں کیونکہ نیکی کو پھلانا بھی صدقہ ہے اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل روحانیت کی دنیا کو سبسکرائب نہیں کیا تو مہربانی فرما کر ہمارے چینل کو بھی لازمی سبسکرائب کریں آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ ایسی ہی پیاری سی ایک اور ویڈیو میں ربطہ کے لیے اپنا خیال رکھئے اور ہمیں اپنی نیک دعاوں کے اندر یاد رکھئے اللہ حافظ